بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے تو جناب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست قسم کی ٹک کہلیں ٹک کہلیں کچھ بھی کہلیں دیکھیں گے میں اپنا تاوہ صاف کرنے لگی ہوں پرانے تاوے ہو جاتے ہیں جو کہ ہم لوگ اسے ہٹا دیتے ہیں اور نئے تاوہ خریدنے چلے جاتے ہیں تو اب آپ ایسا نہیں کہنے گے کیونکہ آپ کی آپی سکھانے لگی آپ کو تاوہ صاف کرنے کا بہترین سا طریقہ جس میں نہ ہی تو آپ کے پیسے لگیں گے اور نہ ہی محنت لگیں گے اور یہ اتنے آرام سے اور اتنے زبردست طریقے جو صاف ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے تو تاوے کو آپ نے چولے پہ رکھ لینا اور اس کو اچھی طریقے سے گرم کر لینا ہے کاؤنٹر پہ آپ نے یہ جو آٹے کا تھیلہ آتا ہے نا ہمارا پیکٹ جو ہوتا ہے اس کو کھول کے آپ نے اس طرح سے پچھا لینا ہے وجہ یہ کہ جب آپ یہ دیکھیں گرم گرم تاوہ رکھیں گے نا تو اس سے آپ کا ماربل بھی خراب نہیں ہوگا دوسرا اس سے کوئی میس بھی کریئٹ نہیں ہوگا مثلا کہ گندگی نہیں مچے گی اور یہ دیکھیں جناب آپ نے یہ چمچ لینا ہے اس طریقے والا جو جسے ہم پنجابی کہتے ہیں چاول کا چمچ بھی کہتے ہیں اس سے آپ نے یہ میل کچھ ہے جو نا آہستہ آہستہ جو نا رگڑتے رہنا اس طریقے سے نا یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے بالکل مکھن کی طرح یہ سارا آپ کا جو گند ہے نا تاوے پہ جمع ہوا جو روٹی بناتے ہوئے روٹیاں جل جاتی ہیں تو تیل پراتے بناتے ہیں تو وہ تیل جل جل کے وہ جم جاتا ہے ہم روٹیاں بنانے کھڑے ہوتے ہیں تو پورے گھر میں دھوان دھوان ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اتنے زبردست طریقے سے یہ آپ کا صاف ہو رہے نا اچھا آپ کو ٹینشن ہو تو آپ اس میں جو نا گلفز ہی پہن سکتے ہیں مجھے تو خیر عادت ہے تو میں اسی طریقے سے اپنا ہمیشہ تاوہ صاف کر دی ہوں یہ دیکھیں یہ اتنے آرام سے اس کا مل کچل اتر رہنا آپ حیران ہو جائیں گے کتنے زبردست طریقے سے یہ تاوہ میں نے صاف کر دی ہے نہ میں نے اس میں سر اٹھا لے نہ شیمپو نہ سرکہ اور نہ سوڈا اس کے بغیر ہی میں دیکھیں کہ آپ کو پورا تاوہ صاف کر کے دکھاؤں گی بنا کسی بھی چیز کے ضائع کیے بغیر بنا کوئی بھی چیز استعمال کیے بغیر بس یہ ایک چمچ ہے جس سے میں پورا یہ تاوہ آپ کو صاف کر کے دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں یا آپ نے اس طریقے سے اس میں کوئی اتنی محنت بھی نہیں لگ رہی ہے نہ ہی آپ نے اس کو جان لگا کر کے لگڑنا ہے یہ دیکھیں اتر ارام سے یہ سارا مل کچل جو ہے آپ کا اتر جائے گا اچھا آپ کو یہ ٹینجن ہوگی کہ بھئی ہماری گیز زائع ہو رہی تو بھئی ایسے ابھی نہیں ہوگا وجہ یہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ روٹی بنا کے فارغ ہو جائے تب تو آپ کا تاوہ گرم ہی ہوتا ہے بس تو پھر تب آپ یہ کام کر سکتے ہیں میں اکثر اپنا تاوہ اس طریقے سے صاف کرتی ہوں کہ جب میں روٹی بنا لیتی ہوں تو اس کے بعد تاوہ میرا گرم ہوتا ہے تو اسی وقت ہی میں گرم گرم میں ہی اس طرح سے کھلچ کے صاف کر لیتی ہوں تو میں نے سوچا ہے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ یہ بڑی زبردست قسم کی ٹپ ہے اور اس ٹرک سے اگر آپ اپنا تاوہ صاف کریں گے تو آپ کو نیا تاوہ خریدنے کی ضبرد بھی نہیں پڑے گی اور آپ کا تاوہ بھی اڑا ضبردست شاندار ہو جائے گا دیکھیں آپ یہ کتنے آرام سے سارا جو ہے اس کا مل کچھل جو ہے چمت سے میں نے دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے رگڑ کے اس کو میں نے صاف کی ہے اور آپ دیکھیں نیچے کاغذ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مل کتنا اچھا خاصا جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے بس آپ نے اسی طریقے سے نا اس کے جو ہینڈلز ہیں ان کو بھی جی طرح سے رگڑ لینا کیونکہ اس پہ بھی آئل جم جاتا ہے پھر پیچھے تاوہ پلٹ کے آپ نے جو اس کی کناریاں ہوتی ہیں ان کو اچھی طریقے سے رگڑنا ہے اس میں موٹی موٹی پپڑی ٹائپ کی جم جاتی ہے تو جب ہم روٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں گھر میں کیسا دھوہ دھوہ سا جمع ہو جاتا ہے خاص ہی الگ ہوتی ہے اور وہ ڈسٹی محول ہو جاتا ہے بلکل عجیب لگتا ہے کہ یا روٹی بنا رہے ہیں یا پھر ہم کیا کر رہے ہیں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں تو ان سب مسائل سے انشاءاللہ آپ کی جان چھٹنے والی اور یہ دیکھیں اس کے بعد یہ میں نے سارا چمبہ سے کھرچنے کے بعد آپ نے یہ تار لینی ہے اس پہ بھی آپ نے کچھ نہیں لگا ابھی بھی دیکھیں تاوہ گرم ہو رہا ہے اور جو باریک باریک اس میں زرات رہ گئے وہ میں یہ تار سے رگڑوں گی تو انشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھیں تاوہ کتنا گرم ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے میں رگڑتی رہوں گی یہ دیکھیں کالک دیکھنے آپ اس پہ پانی پڑتا جا رہا ہے پانی اور اس کی جو کالک ہے وہ ترتی جا رہی ہے بڑی زبردست طریقے سے آپ بھی اس ٹرک کو ضرور ازمائی کر اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک و شیئر لازمی کریں بڑی مہنسی ویڈیوز بناتیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے طریقے سے سارا میل صاف ہو گیا اس کی ہینڈل پہ کتنی چکنائی جمعیوی تھی وہ صاف ہو گئی ہے یہ دیکھیں بہت زبردست طریقے سے میرا جو تاوہ ہے نا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا بہترین صاف ہو گیا ہے اگدم پتلا ہو گیا ہے اس کی ساری میل کچھل صاف ہو گیا اب اس پہ آپ روٹیاں بنیں گی نہ روٹیاں جلیں گی بلکہ کتنی زبردست طریقے سے سکھائی ہوگی ان روٹیوں کی اور پھولی پھولی روٹیاں بنیں گی تو بھئی آپ کی امی جان بھی خوش ہوں گی ساسو امہ بھی خوش ہوں گی سب کے دل آپ نے جیت لینے ہے ماشاءاللہ سے نا بینا خرج کے بینا کوئی پیسے لگائے نہ سابون استعمال کیا نہ سرف نہ شیمپو کچھ بھی نہیں تو کیسی لگی میری ویڈیو آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا طوا کتنا چمکدار ہو گیا ہے ساری میل کو چیل اس کی ساف ہو گئی ہے تو لوہے کے طوا کو کس طریقے سے ساف کرنا چاہیے یہ میں نے آپ کو آسکھایا ہے پلیز میری ویڈیو کو دیکھیں گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ دیکھیں کتنا سارا سے میل نکلے چینلجیں آپ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ اب تکریں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ